ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں سال 2020 کے دوران جو جو گھاٹا تمام لوگوں کے یہاں پیش آیا اس گھاٹے کو بھولاتے ہوئے یا پھر اس گھاٹے کی پورتی کرنے کے لئے سال 2021 سے بہت زیادہ امیدے رکھی تھی لیکن ایک بار پھر سے نا امیدی ہاتھ لگی ہے کیونکہ مہنگائی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتار مہنگے ہو رہی ہیں اس اپتے کی شروعات پیٹرول ڈیزل کے داموں کی مہنگائی کے ساتھ ہوئی ہے گھرے لو گیس سیلینڈر بھی مہنگا ہوا ہے تو ایسے میں گرہنیوں پر کس طرح کا سر پڑ رہا ہے کیونکہ رسوئی کا بجٹ بھی بگڑتا ہی ہوگا تو ایسے میں گرہنیوں کا کیا سوچنا ہے اور ساتھ میں جو لوگ روج نوکری کے لیے بیاپار کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں سفر کرتے ہیں ان پر کس طرح کا سر پڑ رہا ہے ان کی جگ پر کس طرح کا سر پڑ رہا ہے ہمیں بتائیں اور ہمارا نمبر ٹی وی سکرین پر بار بار فلیش ہو رہے زرہ دیکھیں ہمارے سماراتہ نے جائزہ لیا ہے کہ پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے داموں کو لے کر لوگ کیا کہہ رہے ہیں زرہ سنیے آپ گھر سے گاڑی لے کر نکلیے یا آپ گھر سے بائک لے کر نکلیے ایک بار چنتہ کی لکیریں چہرے پر جرور آ جاتی ہے کیونکہ ڈیزل اور پیٹرول کے بھاو لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور دن پرتی دن آسمان کو چھو رہے ہیں ہر طرح کی مہنگائی آم آدمی کو بڑی دکھت دینے لگی ہے چاہے وہ ہری سبجیوں کی بات کریں اس کے علاوہ ہم گیس سلینڈر کی بات کریں تمام چیزوں کے ریٹ لگاتار بڑھ رہے ہیں جس سے آم آدمی پر بھاویت ہو رہا ہے ہر روز ڈیزل کے بھاو کی بڑھوتری ہونے سے ہر وہاں چالک اب کہیں کہیں گبرانے لگا ہے کہ گھر سے نکلتے ہی کتنا خرچہ انہیں ہوگا لگاتار ڈیزل اور پیٹرول کی بڑھوتری پر سرکار کا کوئی نینترن نہیں رہا ہے اور مہنگائی لگاتار بڑھ رہی ہے حالانکہ لوگوں کو امید بھی کہ اب جو کندر سرکار کا بجٹ آئے گا اس میں مہنگائی پر نینترن کیا جائے گا لیکن کندر سرکار کے اس بجٹ سے بھی لوگوں کو کوئی رہات نہیں ملی اپنے شیوگی کے ساتھ پیٹرولیم پدھارتوں کی بڑھتی قیمتوں کو لے کر پورے دیس میں ہاں کار مچا ہوا ہے وہیں اگر ہم ہریانہ کی بات کریں NCR کی بات کریں یا فریدابا سہر کی بات کریں تو یہاں پر پیٹرول کے جو دام ہیں وہ 87 روپے سے اوپر جا چکے ہیں اور ڈیزل کے جو دام ہیں وہ 80 روپے سے اوپر جا چکے ہیں پہلے کورونا کال کو لے کر لوگوں کی نوکریاں چھوٹی روزگار ختم ہوئے ان کی جمع پونجی ختم ہوئی جیسے ہی جندگی پٹری پر آنے کی کوشش کرنے لگی ویسے ہی پیٹرول اور ڈیزل کے دام آسمان چھونے لگے لگاتار لوگوں کی جیبوں کو کاٹنے کا کام پیٹرول اور ڈیزل بیچنے والی کمپنیوں کے دوارہ کیا جا رہا ہے ہم 11 سیکٹر فریداباد کے پیٹرول پمپے ہیں وہاں عام جنتہ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کی جیبیں کاٹنے کا کام ہم کس طریقے سے پیٹرولیوم کمپنی کر رہی ہے کس طریقے کا فرق دیکھ رہی ہے قیمت میں بڑھنے کو لے کر آپ کی جیب پہ کتنا فرق پڑھ رہا ہے بہت فرق پڑھ رہا ہے تو ابھی کیا پھر آپ کوئی اور وکر ڈھونڈ رہی ہیں کہ سکوٹی کی بجائے کسی سائیکل پہ یا پھر کسی اور کے ساتھ میں اس طریقے سے گروپ بنا کے جائے جائے جس سے کچھ مطلب بھار کم ہو سکے آپ پہ بجائے نہیں سائیکل پہ کیسے کام تو اس کا ڈیلی کا ہے تو کیا جیسے آپ کے پیٹرول اور ڈیجل کے دام بڑے ہیں اس طریقے سے آپ کی سیلری بھی بڑی ہے بہت زیادہ پروڑم ہو رہی ہے سیلری بنے رہی ہے جو پیچھے لوڈ آن میں سیلری کٹ گئی اور سر بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اب بس ورہ سے ڈائیو کرے ہیں جائے تو وہاں سے ٹائم بہت تھراب ہوتا ہے لوٹی ٹائم سے نہیں پہنچ پاتے ہیں پہلے میرے دو سور پہ ہم ڈیلی ہو جاتے تھے پورے دن اب دھائی سور پہ لگ رہے ہیں کار سر کر رہے ہیں کہ پیٹرول ڈیجل گیس جتنا مہگ ہو گے اتنا دیش کے ترقی ہو گا پتانے ہمیں تو لگ نہیں رہا ترقی ہو گے جیسے پیٹرول ڈیجل کی قیمتیں بڑھنا سرو ہوئی ہیں تو آپ پہ کتنا فرق پڑھا مہینے کا بہت فرق پڑھا جی اور کیا جو تو آپ نے سنا کہ یہاں جو عام آدمی ہیں وہ کس طرح سے اپنی پریشانی ظاہر کر رہے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ اس سے ان کی جے پر خافی اثر پڑا ہے بیتن ان کا بڑھن نہیں رہا ہے لیکن مہنگائی بڑھ رہی ہے جیتنا وہ سال 2020 کے دوران گھاٹے کی اپورتی کے بارے میں سوچ رہے تھے تو ایک بار پھر سے ناؤمی دی ان کے ہاتھ لگی ہے تو حلہ بول میں تمام درشک ہمارے ساتھ جڑیں اپنی رائے ہم تک پہنچائیں ہمیں بتائیں کہ آپ کا بڑھتی مہنگائی کے بارے میں کیا کہنا ہے کیا سوچنا کس طرح سے آپ کے جیون پر اثر پڑھ رہا ہے اس مہنگائی کا تیل کی قیمتوں میں لگاتار اچھال دیکھا جارہا ہے لگاتار وردھی دیکھی جارہا ہے لگاتار نوے دن بھی دام بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام ہفتے کی شروعات سے ہی بڑھتے ہوئے نظر آئے اور لگاتار نوے دن بھی دام بڑھ رہے ہیں چوبیس سے چھبیس پیسے پرتی لیٹر مہنگا ہوا ہے ڈیزل پیٹرول کی بات کریں تو تیس سے پچیس پیسے پرتی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے ہر روج یہ قیمت نیا ریکارڈ بنا رہی ہیں انتراشترے باجار میں کچھے تیل کے دام کم ہو رہے ہیں اور اسے بیچ لگاتار نوے دن بھی دام بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوال یہی کہ کچھے تیل کی قیمت کم ہے لیکن پھر بھی دام کیوں بڑھ رہے ہیں ٹیکس کم کرنے سے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کیا کمی آئے گی کسی طرح کی ہمارے ساتھ جڑیے رائے ہم تک پہنچائے بتائیے آپ کا بڑھتی مہنگائی کے بارے میں پیٹرول ڈیزل بڑھتے سلنڈر کے داموں کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے کیا کہنا کتنا اثر آپ کے آردھک ستی پر پڑ رہا ہے سرکار ٹیکس کا بوجھ کم کر مہنگائی پر کیا لگام لگا سکتی ہے آخر کار سرکار پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کو روکنے میں وفل کیوں ثابت ہو رہے کیوں ناکام ثابت ہو رہی یہاں سرکار اور مہنگائی کم کرنے کے لیے سرکار کے پاس کیا کوئی اور پلان نہیں ہے تیل کے دام بڑھا کر تیل کمپنیاں کیا نقصان کی بھرپائی کر رہی ہیں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں پر ویرام کب لگے گا بڑا پرشن بنا ہوا بڑا سوال یہ بنا ہوا ہے مہنگائی کی مار سے کیسے پائیں پار بڑھتے پیٹرول ڈیزل کے داموں پر آپ کی کیا رائے ہے کیا وچار ہے سانجھا کریں بتائیں آپ کی ستی کیا ہے ہمارے سکر اکرم کا عدیش یہی رہتا ہے کہ ہم درشکوں سے جڑیں ان سے جانے کہ ان کا بڑھتے پیٹرول ڈیزل کے داموں پر کیا سوچنا ہے کیا کہنا ہے کیا رائے ہے کیا وچار ہے ان کے ہمارے نمبر ٹی بی سکرین پر بار بار فلیش ہو رہا تمام درشک ہمارے ساتھ جڑیں اپنی رائے ہم تک پہنچائیں ہمیں بتائیں کہ آپ کا بڑھتے پیٹرول ڈیزل کے داموں کے بارے میں کیا سوچنا ہے کیا کہنا ہے اللہ بول میں جڑیں اپنی رائے ہم تک سانجھا کریں بتائیں کہ اگر آپ سفر کرتے ہیں روجانہ آپ کو نوکری کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے ایک اکشیطرے سے دوسرے اکشیطرے میں جانا پڑتا آپ کے نیجی بہان سے تو آپ کیا اثر دیکھ رہے ہیں آپ کے ماسک ویتن پر آپ کی پاری باری کا ارثک ستیتی پر آپ کیا اثر دیکھ رہی ہیں ہمارے ساتھ جڑی گرینڈیا بھی ہمارے ساتھ جڑی وہ بتائیں کہ کچن کا بجٹ فیلحال کس طرح سے بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کاریکر میں سوریش درشک ہمارے ساتھ کیتھل سے جڑ چکے سوریش آپ کاریکر میں جڑ چکے ہیں بڑتی مہنگائی کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا آپ کا کیا کہنا ہے کتنا اثر مانے کام آدمی پر نمسکار میڑوں جی نمسکار مہنگائی کا اثر تو عام زندہ پر پڑے گا سرکار کو سوچنا چاہیے اس میں سے ایک سائی جوٹی ویٹ وغیرہ دونوں کی کم کریں تب ہی تو مہنگائی کنٹرول ہوگی تیل کا دام بڑھے گا تو کرایا بڑھے گا سامان کا قیمت بڑھے گی ہر سامان کی قیمت بڑھے گی ٹرانسپورٹروں نے اڑھاڑ کے دمکی بھی دہی تھی اس کے باوجود بھی دو دن سے پھر بڑھا رہے ہیں سوریش آپ کسان ہے تو ذرا یہ بتایا کہ پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں اس سے سنچائی کرنے میں کھیتی کسانی پر کس طرح کا اثر پڑے گا پورا اثر پڑے گا دی دام پانچ لیٹر تیل میں چیل سو روپے کا سی روپے کے سام سے تیل لگے گا وہاں تو پچاس روپے آ جائے تو اس میں دائی سو روپے میں کام تل جائے گا اور مہینے میں کتنی بار سنچائی ہوتی ہے ابھی تو ہمارے ہاں تو بجلی سے سنچائی ہوتی ہے زتائی میں بھی تو فرق پڑے گا چلی بہت شکریہ جی سوریش جی بہت شکریہ کارکر میں جڑنے کے لیے تو بڑھتی ڈیزل کی قیمتوں سے کسانوں پر بھی یہاں سر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کافی ایسے کسان ہیں جو کی چوبل چلاتے وقت بجلی کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور کئی اکشیتروں میں ہیں جہاں بجلی کی ویوستہ ہے تو ایسے میں کھیت کھلیہان پر کھیتی پر بھی کسانی پر بھی اس مہنگائی کا سر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے گروگرام سے درشک رام ہمارے ساتھ جڑ چکے رام آپ کارکر میں جڑ چکے ہیں بڑتی مہنگائی کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے آپ کا کیا کہنا ہے رائے رکھی رام جی نمسکار جی نمسکار میں نے آپ کو جی دن ویت منتری نے بجل پیس کیا تھا اور سارے چینل بتا رہے تھے کہ جنتہ مار نہیں پڑے گی اور میں نے آپ سے کہا تھا جب آپ مہنگائی دن پر دن روجہ نہ بڑھاؤ گے پیٹرولگی بڑھاؤ گے تو جنتہ کا کیا اس سے کیا فرق پڑنا ہے یہ تو صرف جنتہ کو گمراہ کرنے والی بات ہے اب مین کارن ہے کہ پہلے سکوٹ رہا تھا اس ساٹھ کی ایوریج دیتا تھا جو آج کل ایکٹیو آگئے یہ پچی تیسوں پر ایوریج بھی نہیں دیتی اور یہ سارا دو پتیوں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں آپ سے یہ دو پتیوں کی سرکار ہے جسے کن کن میں رام بھگوان بستے ہیں موجودہ سرکار کے کن کن میں چکا ہے اور وہ اینکار اس لیے بھرک ہے کہ جیسے آپ امیر سا جی کہہ رہے ہیں میری دو سو سیٹے آئیں گی بہار گئے میری سیٹے آئیں گی یہ اینکار کیا بول رہا ہے یہ جنتہ کو سمجھنا ہوگا اس سے مطلب ہے کہ ایک دم ای وی ایم کے اندر ہے اور میں عام جنتہ سے اپیل کرنا چاہوں گا چاہے کوئی سرکت ہے اس دن امیر سا جی کا میں انٹرو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ جیت جاتے تو یہ سپت کیوں لیتے ہیں سواب میں تو جنتہ سے اپیل کرنا چاہے جیتے ہو چاہے ای وی ایم کا بحثکار ہونا چاہیے اور اس کے بنا اس دیش کا ادھار ہونے والا نہیں ہے اور آنے والے حالات بہت خراب ہوں گے اور پہلے کہہ چکا ہوں اب یہ گاڑیاں دس سال پندہ سال میں کنجم کر دیتے ہیں جب تھی پہلے سے کتنی سٹرونگ ناج گئے ہیں سب کچھ آگئے ہیں جنتہ کو خوب رگڑو خوب جنتہ کمائے اور عدوگ پتی لے کے نہیں اور ریلیاں کروائیں اور یہ اپنا راستر پہ رہیں اس سارا عام جنتہ کو سوچنا ہوگا اور یہ کیوں ہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں یہ جو بھارت پہ ہے نا اور یہ ہندوستان کا جو ہندو کے ٹھیکے دار ہیں وہ پتہ ہے کیا آپ کو جیسے برہمن ہے نا وہ مرے پہ بھی کھا رہا ہے جنم دن بھی کھا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا مرے ساتھ جائے گا مجھے دے جاؤ ہے وہ بھی انسان وہ بھی گھر سے صرف پتہ انسان آیا ہے جیسے برہمن نے اس دیس کو گمراہ کیا ہے نا اسی طرح سرکار بھی گمراہ کر کے نہیں جنتہ کو لوٹ رہی ہے اور بہت کچھ ہے میں ایک ایک چیز بتا سکتا ہوں دن نواز بہت بہت شکریہ رام کارکرم میں جڑنے کے لیے اپنی رائے ہم تک رکھنے کے لیے تو تمام درشک جو ہے اس وقت حلہ بول ہمارے اس کارکرم کو دیکھ رہی ہیں ہمارے ساتھ ضرور جڑے اپنی رائے ہم تک ضرور سانچا کرے بتائیں کہ بڑتی مہنگائی کے بارے میں ان کا کیا سوچنا کیا کہنا کس طرح کا سر یہ بڑتی مہنگائی ان کے جیون پر ڈال رہی ہے ہمارا نمبر ٹی وی سکرین پر بار بار فلیش ہو رہا ہے تمام درشک جو اس وقت حلہ بول کو دیکھ رہی ہیں ہمارے ساتھ ضرور جڑے اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیں تو لگاتار نووے دن بھی دام بڑھ رہے ہیں چوبیس سے چھبیس پیسے پرتلیٹر مہنگا ہو گیا ہے ڈیزل اسے کے ساتھ پیٹرول کی بات کرے تو پیٹرول بھی تیس سے پچیس پیسے پرتلیٹر مہنگا ہو گیا ہے تو حلہ بول میں تمام درشک ہمارے ساتھ جڑے اپنی رائے ہم تک پہنچائیں سرکار ٹیکس کا بھوچ کم کرتے ہوئی نظر آرہی لیکن مہنگاہی کیوں بڑھ رہی ہے تو کارکرم میں ہمارے ساتھ جیند سے دینیش جڑ چکے دینیش آپ کارکرم میں جڑ چکے بڑھتی مہنگاہی کا کتنا سرمان ہے عام لوگوں پر جیسے یہ پٹرول کے دام بہت بڑھ چکے میڈم تو پہلے اسیر پہ تھا نبیہ ہونوالہ تو یہ جیسے ہمارے کیت تین چل کے لئے تیل بہت جادہ لگا نگرہ جی پٹرول جی اس کو جوٹے ہم یہی کہنا چاہتا ہے تیل کے لئے ایک دم کیا جائے تو آپ کہہ رہے کہ سنچائی کے وقت جب آپ ٹیبل سے کام کرتے ہیں یا پانی لگاتے ہیں اپنے کھیتوں میں اپنی فصلوں کے سنچائی کرتے ہیں تو اس سے آپ کا خرچہ زیادہ بڑھ رہا ہے چلے بہت شکریہ کارکرم میں جڑنے کے لئے آپ کا تو کچھے تیل کی قیمت کم ہے لیکن پھر بھی دام کیوں بڑھ رہے ہیں سوال یہ بھی بنا ہوا ہے سوال یہ بھی بنا ہوا کہ سرکار کیوں مہنگائی روکنے میں ناکام ثابت ہو رہے کیوں وفل ثابت ہو رہے سال 2020 کے دوران تمام دیشواسیوں نے کورونا کا دنش جھیلا خادے پدارت بھی تی ملے سے زیادہ ملے میں خریدنے پڑے کیونکہ خادے پدارتوں کی کمی نظر آ رہی تھی سماجک سنسطھائیں بھی لوگوں کے ساہتہ کرنے کے لئے آگے آئی تو ایسے میں تمام دیشواسی کورونا کا دنش جھیل چکے ہیں وہ گھاٹا بھی لوگ اپنے گھروں میں جھیلتے ہوئے نظر آئے اس گھاٹے کی آپورتی کے لئے سال 2020 کے بعد 2021 سے امید گی تھی لیکن سال 2021 کے دورانی فروری کا ہی مہنہ ہے اور مہینے کے شروعاتی دور سے یہ آپ نے دیکھا وہ کس طرح سے مہنگائی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے تو ایسے میں لوگ ایک بار پھر سے ناؤمیدی ظاہر کر رہے ہیں نراشہ ظاہر کر رہے ہیں لوگ یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے سال 2020 کے دوران جو گھاٹا جھیلہ ہے سال 2021 سے امید لگائی تھی کہ وہ اس گھاٹے کو پورا کریں گے لیکن ایسے میں لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جہاں وہ نوکریاں کر رہے ہیں ان کا بیتن نہیں بڑھ رہا لیکن مہنگائی بڑھ رہی ہے ایسے میں جو گھاٹا سال 2020 کے دوران انہوں نے دیکھا تو وہ گھاٹا ابھی سال 2021 کے دوران پورا ہوتا نظر نہیں آئے گا فتہ آباد سے رمیش ہمیں سا جھوڑ چکے کارکر میں رمیش آپ کارکر میں جھوڑ چکے بڑھتی مہنگائی کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا کیا کہنا کیا ویچار سانچھا کریں ناسکار جی میڈم جی جی آپ کارکر میں جھوڑ چکے ہیں اور آپ کے پیچھے جو ٹی وی کی آواز آ رہیے پلیز اسے تھوڑا سا کم کیجے کیونکہ اسے آپ کا اور میرا سمواد نہیں ہو پائے گا رائے رکھیے جی جی میڈم رمیش ڈاکا بولا ہوں گاؤں بن گاؤں جی لفتے وات سے جی میں کہنا چاہوں گا کی جو سب سے بڑا جو سرکل ہے جو انداتا کا جو دیش کی جو ایک ریڈ کے ہڈی ہم بول سکتے ہیں انداتا کو اس کو جو سپورٹ تبھی ملے گی میڈم جب لیزل اور پٹرول کے دام کم ہوں گے کیونکہ جو ہمارا جو مین ہتھیار ہے وہ ٹیکٹر ہے ٹیکٹر سے جو کھیتی کی بوائی کرنا ہے وہ جو سیسٹم سارا کا سارا ہے وہ اسی کے اوپر آدھاری تھے کیونکہ پہلے جو تھا اونٹ کا اور بیلوں کا سادن جادہ ہوتا تھا ہمیں اس کی جادہ ضرورت پرتی تھی تو میں سرکار سے کہنا چاہوں گا انداتا کے لیے یہ پورا سپورٹ دیا جائے اور کم سے کم ریٹوں پر ہمیں پٹرول اور ریجل ملا جائے تاکہ ہم جو دیس کے سبھی میڈیم ورڈ ہے ہم ان کا پیٹ بھر سکیں بہت شکریہ کارکر میں جڑنے کے لیے اپنی دائے رکھنے کے لیے بہت دھنیواد رمیش آپ کا تو جتنے بھی درشک ہلا بول کو دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ضرور جڑے اگر آپ گرہنی ہیں تو آپ ضرور جڑے بتائیں کہ کس طرح سے کچن کا بجٹ ڈگ مگاتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ کسان ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ جڑے بتائیں کہ کھیتی کے سانی پر کتنا اثر پڑھ رہا ہے اور اگر آپ روڈ سفر کر رہے ہیں اگر آپ نوکری کے لیے ایک اکشیتر سے دوسرے اکشیتر میں آوازہ ہی کر رہے ہیں تب بھی آپ ہمارے ساتھ جڑیے بتائیں کہ کتنی دیکھکتیں آپ کو پیش آ رہی ہیں ہلا بول میں تمام درشک ہمارے ساتھ جڑیں اپنی رائے ہم تک پہنچائیں کیونکہ یہ منچ جنتہ کا ہی منچ ہے اور اس منچ کے مادھیم سے تمام درشکوں سے ہم ان کی سمسے جانتے ہیں ہم ان کی رائے جانتے ہیں رمیش رواتک سے جڑ چکے کارکر میں رمیش آپ کارکر میں جڑ چکے ہیں بڑتی مہنگائی کے بارے میں کیا سوچنا کیا بیچار جی نمسکار رائے رکھیے یہ کہہ رہا ہے ہم تو کسان آئیے ایسے نیلے رہے واپشن کنوں کانون کو مار 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 رہے ہم کو بیجل اور پیٹرول میں ہم تو جی ایسے ہی مار پہ رہنے بہت ہوں وہ ہی مر جائیں میڈم جی ہم رمیش آپ کسان ہے ہاں جی کسان ذرا یہ بتائیں کہ آپ کے یہاں جو سنچائی ہوتی ہے ٹیوب ویل بجلی سے چلاتے ہیں پیٹرول سے ڈیزل سے چلاتے ہیں میڈم جی ڈیزل سے تو اس میں یہ بتائیں کہ جیسے بجلی کیا پورتی تو تو نہیں ہو رہی ہے گاؤں دے ہاتھ میں گرمیوں میں تو بلکل بھی نہیں ہوگی تو کتنا خرچہ مانے کسانوں کے احاں ہاں 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 کارکر میں جوڑنے کے لئے تو کسان ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ جب ان کا ٹیوب ویل چلتا ہے تو پیٹرول استعمال وہ کرتے ہیں تو ایسے میں جو ڈیزل کی قیمتیں ہیں وہ لگاتار بڑھتے ہوئی نظر آرہے خاص طور پر کھیتی کسانی میں بھی جو ڈیزل ہے اس کا استعمال ہوتا ہے ٹیوب ویل چلانے کے لئے اس انچائی کے لئے تو ایسے میں ان کی کھیتی کسانی کی آوق بھی پربابت ہو رہی ہے جتنی آوق انہیں ہو رہی ہیں اتنا ہی خرچہ کسانوں کا بڑھتا ہوا نظر آرہا ہے ڈیزل کے بھاو بڑھ رہی ہیں پیٹرول کے دام لگاتار بڑھ رہی ہیں گھریلو گے سرینڈر کے دام بھی لگاتار بڑھتے ہوئے نظر آرہے ہیں ہمارے ساتھ سلسل سے وشال مہلوترا کارکر میں جڑ چکے وشال آپ کارکر میں جڑ چکے ہیں بڑھتی مہنگائی کے بارے میں کیا سوچنا رائے رکھئے نشکر مرم جی نمسکار مرم میں کہنا چاہتا ہوں کہ عام جنتہ پر بڑھتی ہوئی مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہوگا کوئی اثر نہیں ہوگا جی اس کا اثر ہونا بھی نہیں چاہیے ہم جہاں تک دیکھتے ہیں ہمارے جو چھوٹے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی آج کل بائیکیں سکوٹر دیگر یہ سب چلاتے ہیں لوگ تو ان کی چائیں مجبوری ہو تو ابھی وہ رکیں گے نہیں ہے پٹرول لینے کے لئے یہ بس اتماع چاہتا تھا چلیے دھنے باد وشال کارکر میں جڑنے کے لئے تیل کے دام بڑھا کر تیل کمپنیاں کیا ان اپنی نقصان کی بھرپائی کر رہی ہیں پٹرول ڈیزل کی قیمتوں پر کب لگے گا ورام اور سرکار کیوں مہنگائی کو روکنے میں ناکام ثابت ہو رہے وفل ثابت ہو رہے اسے کسانوں پر بھی اثر پڑتا نظر آ رہا ہے عام جنتہ پر بھی مہنگائی کی مار پرتکش طور پر پڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے جین سے ستیوان کارکر میں جڑ چکے ستیوان آپ کارکر میں جڑ چکے ہیں بڑتی مہنگائی پر آپ کا کیا سوچنا کیا کہنا ہے رائے رکھئے نمسکار میڈم جی مہاری تو خیال میں یہ ہی ہے کہ جب مہنگائی تیل کی بڑھ رہی ہے جیسے لوک ڈاؤن آیا دو مہینے دو مہینے لوک ڈاؤن چلیا تیل میں وہاں بھی پوری بچت ہوئی لیکن اب چھ مہینے سے جو یہ چل رہا ہے جی بنگال کے اندر الیکشن ہے اسام میں ہے جا ساری سرکار نتاکت جو کیا وہاں کیا تیل خرط نہیں ہوتا بیکار میں ہم تو یہ ہے پہلے الیکشن کیا ہم دیکھتے بچے جب ڈیکلیر ہوتی تیزے دیکھتا وہ یہ تھوڑا بہت جو سور سورابہ ہوتا تھا آپ تو چھے بھی نیسے سرکار وہاں پورا جور لگا رکھا ہے تیل بھی ہر چیز را کرت ہوتا ہے وہاں پر کیا کرت نہیں ہوتا جی چلیے بہت شکریہ کارکر میں جڑنے کے لیے رائے پہنچانے کے لیے سانجھا کرنے کے لیے آپ کے بچار بہت شکریہ تو مہنگائی کی مار سے کیسے پائیں پار سوال یہ بھی بنا ہوا بڑتے پیٹرول ڈیزل کے دام پر آپ کی کیا رائے آپ کا کیا کہنا کیا سوچنا ہے اور اسے کے ساتھ اللہ بول میں تمام درشک ہمارے ساتھ جڑیں اپنی رائے ہم تک پہنچائیں ہمارا نمبر بار بار ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہا تمام درشک جو اس وقت اللہ بول کو دیکھ رہی ہیں ہمارے ساتھ ضرور جڑیں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیں بتائیں کہ آپ کا بڑھتی مہنگائی کے بارے میں کیا سوچنا ہے کیا کہنا تیل کی قیمتوں میں بھی لگاتار اچھال دیکھا جا رہا ہے ڈیزل کے دام بھی لگاتار بڑھ رہی ہیں اور اسی کے ساتھ عام جنتہ مہنگائی کی مار جیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جنتہ یہ کہتے ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کورونا کار کے دوران انہوں نے جو گھاٹا جیلہ اس گھاٹے کی آپ پورتی کے لیے انہوں نے سال دوہزار اکیس سے امید لگائی تھی لیکن سال دوہزار اکیس اس کے شروعاتی دور سے ہی انہیں ناؤمیدی نظر آ رہی ہے کشن گوانا سے جڑ چکے کارکرم میں آپ کارکرم میں جڑ چکے رائے رکھیے بڑھتی مہنگائی کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا کیا کہنا ہے کیا وچار سانچہ کریں نمسکار جی نمسکار میں یہ کہہ رہا ہوں مہنگی یہ جو مہنگائی بڑھائی ہے موتی نے اتنا تو نہیں کرنا دیے یہ جب تیسان مر جائے گا ہم جی چلیے بہت شکریہ کشن کارکرم میں جڑنے کے لئے تو حالہ بول میں تمام درشک جو سخت ہمارے کارکرم کو دیکھنے ضرور جڑیں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیں تیس سے پچیس پیسے پرتلیٹر بہنگا پیٹرول ہو گیا ہے اسے کے ساتھ ڈیزل کی بات کے تو ڈیزل کی قیمتیں بھی لگاتا بڑھتی جاری ہر روز ایک نیا ریکارڈ یہ قیمتیں بناتے ہوئے نظر آ رہی ہیں انتر آسٹوے بازار میں کچھے تیل کی قیمت کم ہے لیکن پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتار بڑھ رہی ہیں سوال یہ بھی بنا ہوا ہے کہ سرکار کیا ٹیکس کا بوچ کم کر مہنگائی کو روک سکتی ہے کیا ٹیکس کے نام پر آم جنتہ کی جیب کاٹی جا رہی ہے آم جنتہ کے جیب پر بار کیا جا رہا ہے سرکار کی اور سے اور کیوں سرکار مہنگائی کو روکنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے تو پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں پر کب لگے گا بیرام ہمارے ساتھ تمام درشک جو اس کار اکرم کو دیکھ رہے ہیں ضرور جڑے اپنی رائے ہم تک ضرور سانچا کرے بتائیں کہ آپ کا بڑتی مہنگائی کے بارے میں کیا سوچنا ہے کیا کہنا ہے پیٹرول ڈیزل کے دام پر آپ کی کیا رائے ہیں دام لگاتار بڑھ رہے ہیں کھیتی کسانی پر کس طرح کا اثر پڑے گا آپ کے جیبن پر کس طرح کا اثر پڑے رہا ہے پاری باری کارتھک ستیتی پر کس طرح کا اثر پڑے رہا ہے تیل کی قیمتوں میں لگاتار بڑوتری دیکھے جاری لگاتار بردھی ہو رہی عام لوگ جہاں پریشان نظر آ رہے ہیں تو آج ہماری ساتھ درشک جوڑے الگ الگ زنوں سے ہماری ساتھ درشک جوڑے انہوں نے اپنی ڈرائے رکھی پرتکریہ ہم تک سانچھاں کی تو آج کے لئے ہلا بھول میں اتنا ہی بنی رہی ہے ہریانا نیوز کے ساتھ نمسکار